کسی کو نہیں پتا کہاں پہ کیا چل رہا ہے ہر جگہ بابر وائیرز لگی ہے سی آر پی ایف پولیس کی بہت بڑے پائیمانے پہ پہ ڈیپلائیمنٹ ہے انفیکٹ جب ہم آج بارہ ملا گئے بارہ ملا جاتے جاتے جو ایک گنتے کا ڈرائیو ہے اس میں ہمیں آلموس دس سے بارہ جگہوں پہ روکا گیا ہوگا اور ہماری آئی دی کارز چکیے گئے ہم اسے پوچھتاش کی گئی کہاں جا رہے ہیں تب جا کے ہمیں آگے جانے دیا گیا صرف ہم بارہ ملا کے ڈیفرنٹ اول ٹاؤن میں گئے جو پورا والٹائل ایریا مانا جاتا جہاں پہ پولیس سے ہماری بات ہوئی پولیس نے کہا کل رات پر اراؤنڈ گیارہ بارہ بجے تک وہاں پہ سٹونٹ پیلٹنگ ہو رہی تھی لیکن کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی اور جہاں تک ہم شری نگر سٹی کی بات کریں شری نگر میں اول ٹاؤن میں کل شام سے ہی بہت بڑے نمبرز میں سٹونٹ پیلٹنگ کے ریپورٹس آئے ہیں باقی رہی بات ساؤت کشمیر کے اگر ہم بات کریں کوئی انفرمیشن نہیں ہے ہم نورت کشمیر کے باقی علاقوں کے بات کریں کوئی انفرمیشن نہیں ہے ہم جو خود دیکھ سکتے ہیں صرف وہی پتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کچھ بھی نہیں ہے لینڈ بیسٹ انٹرنیٹ بند ہے موبائل بیسٹ انٹرنیٹ بھی بند ہے لینڈ لائن نمبر جو آج تک ہسٹری میں کبھی بند نہیں ہوا تھا وہ بھی بند ہے چاروں اور رسٹکٹیڈ ہے کچھ ایریات ہیں جہاں پہ ہمیں شوٹ کرنے کے پرمیشن نہیں ملتے ہیں لیکن میجارٹی آف ایسے سچ ایریات ہیں جہاں پہ آپ کو شوٹ کرنے سے روکا جاتا ہے آپ کی سیارٹی آپ کو روکتی ہے انفیق میرا ایک بار فون چک کیا گیا اور میری فٹیج اس سے ڈیلیٹ کرائی گئی لوگ ابھی بھی سنکھ کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر ہوا کیا ہے جو کیبل سسٹم ہے وہ پورا بلوک ہے انٹرنیٹ تو ہے ہی نہیں ہمارے سمجھ کے حساب سے جیسے ہم لوگ سے بات کر کے سمجھ رہے ہیں چاروں اور یہ ابھی شروعات ہے جو ہم سمجھ پا رہے ہیں اید بھی آنے والی ہے اید کے آس پاس یہ شاید بلٹ ہو کیونکہ جو ہی لوگوں کو بروں سے باہر جانے دیا جائے گا تب یہ انٹنسٹی اس کی اور بڑے گی کیونکہ ابھی تک کوئی ڈیل کرفیو میں نہیں ملی ہے اب تک مور 24 گنٹوں سے زیادہ ہوا ہے تو جو ہی ڈیل ملتی ہے تب ایکچول آن گراؤنڈ سٹیٹس ہمیں سمجھ میں آئے گا کتنا زیادہ ایگریشن ہے